سر ابھی طرح گراوٹ کو لے کر مارکٹ کے اندر جو بورا محول بنا ہوا ہے اس کو لے کر اس کے ریزن کو لے کر بہت ساری باتیں ہو چکی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ بھائی مارکٹ کے اندر گراوٹ کیوں ہو رہی ہے اس کے پیچھے کے ریزن کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی دوسری چیزیں آج بلکل فائنل اسٹیپ کے اوپر ہم آتے ہیں بلکل فائنل بات کرنے والے ہیں کہ بھائی اگر جو لوگ پہلے سے نیوشیت ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے سیمپل بات آج دیریکٹ والی بات کریں گے اور آج بلکل فائنل والی بات کریں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے جو لوگ پہلے سے نیوشیت ہیں کیا انہیں اگزٹ کر دینا چاہیے یا ابھی ہول کرنا چاہیے یا پھر تیسرا بھی کوئی اوپشن ہے ان دونوں تینوں میں سے کیا اوپشن ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہیں ایک اوپشن اور بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا نام میں ابھی نہیں لے رہا ہوں آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اوپشن کون سا ہے سمجھ رہے ہیں فیلحال ابھی آپ اتنا مان کر چلیے کہ کیا انہیں اگزٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا پھر کیا انہیں ہولڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو لوگ نیو انویشیت کرنا چاہتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے کومنٹ میرے پاس آتے رہتے ہیں کہ سر ابھی مجھے نیو انویشیت کرنا ہے بلکل فریش اس کو لے کر میں نے دین کے کل کی ویڈیو میں بھی میں نے بات کیا ہوا تھا تو کیا وہ نیوش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ کس طرح کا فانڈ اپنی پورٹفولیو کے اندر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہونے واری ہیں تو ویڈیو بہت ہی انفورمیٹیو ہوگی سر ایک ریکویشٹ آپ سے ضرور کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چائنل کو اگر ابھی تلق آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ کانٹینٹ میں آپ کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں سر ڈائریکٹ ہم اپنے مودے پر آتے ہیں سب سے پہلے اگر میں آپ کو بات کروں تو دیکھیں لگاتار تین چار دینوں تک مانکہ چلیے سنیچر کو سیٹرڈے کو اور سنڈے کو بچ میں تو دو دن ہالیڈے رہتے ہی رہتے ہیں سمجھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایک دن ہالیڈے ہو گیا تھا پانچ ستاری کو سمجھ رہے نا تو وہاں پر بھی ہالیڈے ہو گیا چار پانچ ستاری کو سمجھ رہے ہیں وہ سب کہاں پر ہالیڈے ہو گیا وہ سب چھوڑیے لگ بگ اگر دیکھا جائے تو بیجنس دے کے اگر بات کر جائے تو چار پانچ دینوں تک مارکٹ نے بہت بری طریقے سے لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے جو ریزن ہے وہ ابھی ختم نہیں ہونے والے ہیں جیسے مان کر چلیے کہ اگر سیبی کا کوئی رولز آتا ہے سیبی کا اگر کچھ بھی رولز آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آیا اس کا ایمپیکٹ مارکٹ کے اوپر پڑا اور اگلے دن وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے اسی طرح کوئی یو ایس کی نیوز آتی ہے تو آتی ہے ایک دن مارکٹ کے اوپر برا ایمپیکٹ پڑتا ہے اس کے بعد وہ باتیں ختم ہو جاتی ہے مارکٹ پھر اپنے لیول پر آ جاتا ہے لیکن یہ ایسا ریزن ہے کہ یہ ریزن بھائی ابھی ختم ہوگا کی نہیں ہوگا کتنا ٹائم لگے گا یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے تو اب بات آتی ہی کہ جو پہلے جن لوگوں نے پہلے سے نویش کر کے رکھا ہوا ہے کافی ٹائم پہلے سے ان کی میں بات کر رہا ہوں انہیں کیا کرنا چاہیے پہلے جنوں نے سال پر پہلے دو سال پہلے ڈیر سال پہلے نویش کیا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے تو پہلے میں لمبے سمائے والے کی بات کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ بہت ہی لمبے سمائے سے نویشیت ہیں بہت ہی لمبے سمائے سے جیسے آپ نے آٹھ سال دس سال پندرہ سال کے لیے نویش کیا ہوا تھا اب آپ کا ٹائم ڈیوریشن کمپلیٹ ہونے والا ہے تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ایوریز کر سکتے ہیں سمجھ رہے نا یہاں پر آپ اپنی پورٹفولیو کو ایوریز کر سکتے ہیں مان کر چلیے کہ آپ کی پورٹفولیو میں پانچ فانڈ ہے یا چھ فانڈ ہے یا پھر سات فانڈ ہے جو بھی فانڈ ہے اس میں کئی سارے کیٹیگری کے فانڈ ہوں گے لارج کیپ میٹ کیپ سمول کیپ لیکسی کیپ ملٹی کیپ ان ساری کیٹیگریز کے فانڈ ہوں گے تو آلریڈی آپ کو اچھا خاصا مطلب ریٹرنس ہر کیٹیگری کے فانڈ نے دے دیا ہے تو اب آپ اپنے ریسک اپیٹائیٹ کے انسار میں کیا بولنا ہوں اپنے ریسک پروفائل کے انسار آپ کیا کر سکتے ہیں مینیز کر سکتے ہیں اس کو ایوریز کر سکتے ہیں جیسے آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس سمول کیپ میں مجھے بہت ہی اچھا خاصا ریٹرنس مل چکا ہے اب میں یہاں پر ریسک نہیں لے سکتا ہوں تو آپ اس سمول کیپ سے اپنے پیشوں کو نکال کر اور آپ کو سکتا ہے کہ بھائی آپ کے پورٹفولیو میں لارج کیپ بھی ہے تو آپ وہاں پر کیا کیجئے لارج کیپ میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں نکلنے کا سوال نہیں ہوتا ہے لاؤں ڈیوریشن والے کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں تو اگر آپ کا ٹائم ڈیوریشن کمپلیٹ ہونے والا ہے چھے مہینہ سات مہینہ تیر مہینہ چار مہینہ ڈیر مہینہ ڈھائی مہینہ باقی ہے تو آپ اگزیٹ کر سکتے ہیں نہیں تو اگزیٹ کرنے کا سوال نہیں ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ ایوریشن کیجئے تو زیادہ بیٹر ہو سکتا ہے اب انہوں کی بات اگر کریں جو لوگ ابھی ڈیر سال پہلے سال بار پہلے چھے مہینے پہلے اس طرح کے ٹائم پیریویڈ میں نویش کر کے رکھا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے سر نکلنے کے اگر میں بات کروں تو اگزیٹ ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے اگزیٹ ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے سمجھ رہے ہیں کیوں نہیں کرنا چاہیے اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ابھی تین سال پہلے نویش کیا ہے یا 1.5 years پہلے نویش کیا ہے یا ایک سال پہلے نویش کیا ہے تو اس طرح کے ٹائم ڈیوریشن کے لیے نویش کیا ہے مطلب اس طرح کے ٹائم پیریٹ پہلے نویش کیا ہے اس طرح کے سال گزرے ہیں ابھی ان کے ریویشٹمنٹ پہ تو ان کو ابھی بہت ہی لمبا سمحہ long duration ہے سمجھ رہے ہیں مطلب انہوں نے نویش کیا ہے میں اس امید کے ساتھ بولا ہوں کہ یہ لوگ اگر ایکویٹی میں نویش کرے تو کم سے کم سات سال سے اوپر کے لیے جیسے آٹھ سال نو سال دس سال اس طرح کے time duration کے لیے نویش کرے اب یہاں پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سوچی ابھی اگر پندرہ ہی مہینے گزرے ہیں ڈیرہی سال گزرے ہیں یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ بھائی ایک ہی سال گزرے ہیں یا دو ہی سال گزرے ہیں تو ابھی ان کے پاس پاس سے چھ سال باقی ہے اور پاس سے چھ سال میں مارکیٹ کہاں چلی جاتی ہے یا آپ کو اندازہ ہے اندازہ نہیں ہوگا اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھلانے والا ہوں فیلحال آپ اتنا سمجھئے کہ پاس five years کے time duration وہ time duration ہوتے ہیں جنہیں آپ اگر چیک کریں گے تو چیک کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ five years کے time duration وہ time duration ہوتے ہیں جہاں پر negative returns ملنے کے chances بلکل سمجھے دو تین پرسنٹ ہی رہ جاتے ہیں بس سو میں سے دو تین ہی پرسنٹ ایسا chance ہے کہ آپ کو five years کے time duration میں negative returns مل سکتے ہیں نہیں تو آپ کے returns positive نہیں ہوں گے returns تھوڑے کم ہو سکتے ہیں یہ possible ہے لیکن negative نہیں ہوں گے بہت مشکل چیزیں یہ اور اس کے بعد اگر seven years کی اگر ہم بات کریں نا seven years کی تو hundred to ten percent hundred میں سے پورا hundred percent chance یہ ہے کہ five positive returns رہیں گے negative نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک باتیں آپ کو clear ہو گئے چلیے ذرا اس کو اور گہرائی سے ہم سمجھ لیتے ہیں تو finally یہاں پر ہم پہوچ چکے ہیں نفٹی 50 کے گرہ پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر میں آپ کو دیکھ لاؤں تو six month کا اگر time duration دیکھ لے تو یہاں پر پھر بھی market positive نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے اگر one month پہ دیکھیں تو بھی market positive ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پر click کریں one year میں دیکھیں تو پھر بھی market positive ہے لیکن five years پہ اگر ہم click کر کے دیکھیں تو ہر حال میں آپ کو کوئی سا بھی index آپ کو positive ہی ملے گا چاہے آپ کسی بھی index کو اٹھا گر دیکھ لیجئے اسی طریقے سے اگر max پہ maximum time duration پہ اگر click کر کے دیکھیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ جو overall جو دیکھیں یہاں پر گراوٹ ہوئی ہے یہاں پر گراوٹ ہوئی ہے اس کے بعد اور بھی بیچ میں کتنی ساری گراوٹیں ہیں یہاں پر بھی گراوٹ ہوئی ہے جو بھاری بھاری گراوٹ ہے وہ صرف ہمیں دیکھ رہی ہے بھاری گراوٹ تو کئی ساری گراوٹیں ایسی ہیں جو یہاں پر پتہ ہی نہیں چل پا رہی ہے سمجھ رہا ہے جو بڑی گراوٹیں ہیں صرف وہ ہی دیکھ رہی ہے لیکن یہاں سے اگر دیکھیں تو گراف ایسے 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 کر کے overall جو گراف گیا ہے وہ اوپر کی طرف ہی گیا ہے اور یہی حال ساری انڈائسز کی ہوتے ہیں چاہے آپ نفٹی میٹ کیاپ کو دیکھ لیجیے سمال کیاپ کو دیکھ لیجیے بی ایسی یہ سمال کیاپ یا میٹ کیاپ کو دیکھ لیجیے سینسیکس اگر کو کسی کو بھی دیکھنا ہے جس کو دیکھنا ہے آپ اس کو دیکھ لیجیے overall جو مارکٹ گئی ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف ہی جاتی ہے تو فائنلی آپ نے چاٹو گرا دیکھ لیا ہے چاٹ دیکھ لانے کا کیا مطلب ہے سر چاٹ دیکھ لانے کا ایک ہی مطلب ہے کہ long duration मے overall جو مارکٹ جاتی ہے وہ اوپر کی طرف ہی جاتی ہے دیکھیں مارکٹ ہے تو ڈائریکٹ ایسے کر کے اوپر نہیں جائے گی سمجھ رہے بات کو میری ڈائریکٹ ایسے کر کے یہ اوپر کی طرف نہیں جائے گی بھائی یہ مارکٹ ہے تو ایسے 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 کر کے ہی اوپر کی طرف جائے گی لیکن long ڈیوریشن میں جو مارکٹ ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف ہی جاتی ہے میں یہ آپ کو دکھلانا چاہ رہا تھا جو آپ نے دیکھ لیا مجھے امید ہے کہ کلیر پوری طرح سے آپ اس بات کو لے کر سیتیسفائد ہو چکے ہوں گے تو چلیے اب آگے بڑھتے اب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو نیویش کرنا چاہتے ہیں کیا ایسے مارکٹ کنڈیشن میں جو مارکٹ کا ابھی سیچویشن بنا ہوا ہے کیا ایسے مارکٹ سیچویشن میں انویشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں سر انویشن کرنے کے لیے ہر ٹائم اچھا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے دیکھیں ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس بات کو سب سے پہلے آپ سمجھئے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ بھائی مارکٹ میں گراوٹ ہو رہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ کے اندر نیا پیسہ لگانا ہے بلکل سر لگا سکتے کوئی دکت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم انویشن میں میچول فنڈ کے اندر دو طریقے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے اس آئی پی کا اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے ہمارے پاس کیا لمسم کا سمجھ رہے ہیں یہ دو طریقے ہیں جس دو طریقے کے ذریعے ہم میچول فنڈ کے اندر نیویش کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں دیکھیں اس آئی پی کے اگر میں بات کروں تو یہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اس میں تو کسی کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے سب کو معلوم ہے کہ بھائی کبھی بھی کر سکتے ہیں لمصم کہ اگر بات کریں نا تو یہاں پر ڈاؤٹ ہوتا ہے لوگوں کو یہاں پر لگتا ہے کہ بھائی مارکٹ کے گراوٹ ابھی ہو رہی ہے اور ہم مارکٹ کے اس لیول پر پیسے نویش کریں ہو سکتا ہے کہ ہم نے آج پیسے نویش کر دیا مارکٹ ابھی یہاں پر ہے یہاں پر ہے اب ہم نے یہاں پر پیسے نویش کر دیا ہو سکتا ہے کہ مارکٹ تھوڑا سا جائے اور پھر اس سے بھی نیچے آ جائے تو ہم کیا کریں گے تو سر اس چیز کو سب سے پہلے سمجھے دیکھیں کوئی مائک علال دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ مارکٹ کا بوٹم کون ہے اور مارکٹ کا ٹوپ کون ہے مارکٹ کا بوٹم کیا ہے اور مارکٹ کا ٹوپ کیا ہے مان کر چلیے آج مارکٹ یہاں پر ہے آپ یہ بلکل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ کا یہ لاشٹ بوٹم ہے سمجھ رہے اس کے بعد اس سے نیچے مارکٹ نہیں جائے گی اس سے نیچے مارکٹ نہیں جائے گی آپ نہیں کہہ سکتے یا پھر مارکٹ یہاں پر ہے تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مارکٹ اس سے اوپر نہیں جائے گی یہ بھی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا ہے یہاں صرف اندازے لگتے ہیں اور اندازے لگاتے ہیں ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بڑے بڑوں کی بات کر رہے ہیں جو لوگ مارکٹ کے اندر دگج بن کر بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں ہی بتاتے اس چیز کو ہاں ایک چیز آپ کو ضرور پتا چل جائے گا جیسے نیفٹی کا لیول ابھی پچیس ہزار کا ہے ہو سکتا ہے اس لیول سے ٹوٹنے کے بعد چوبیس ہزار پہ آ جائے بیس ہزار پہ آ جائے ایسا مطلب فور اگزامپل اس کو اگزامپل کے طور پر ہی آپ لیجیے گا تو یہ چیز آپ کو بتا دے گا کہ اگلا لیول کیا ہوگا جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں سمجھ رہے انڈیکس کو سیمپلی گوگل پر آپ پر سرچ کریے نیفٹی فیفٹی وہ انڈیکس آ جائے گا وہاں پر آپ بھی یہ لیول ہوگا ہے دیکھ سکتے ہیں سمجھ رہے نا پلس بروکر اپلیکیشن ہوگر آپ یوز کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہے تو فائنلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کنفیوزن میں آپ جی رہے ہیں کہ بھائی مارکٹ میں گیراوٹ ہو رہی ہے ہم اور گیرنے دیتے ہیں تب جا کر ہم لمسم کریں گے تو بلکل آپ گلت سوچ رہے ہیں دیکھیں لمسم ابھی جس لیول پر ہے وہ ہی سے آپ اسٹارٹ کیجئے وہ ہی سے اسٹارٹ کیجئے دیکھیں لمسم میں ٹائم دیکھنا چاہیے گراوٹ دیکھنا چاہیے آلڈی تین چار پرسنٹ گراوٹ ہو چکی ہے مارکٹ کے اندر تو پھر اب کیا دیکھنا ہے ہاں اب اس چیز کا ڈر ہے کہ بھائی ہو سکتا مارکٹ کہیں اور گیرے تو کوئی دیکھت نہیں ہے میں اس بات کو بہتر مرتبہ سے زیادہ سمجھا چکا ہوں کہ اگر آپ کا پچاس ہزار کا ہے یا ستر ہزار کا ہے یا پھر وہ لیکس کے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں پتہ ہے وہاں پر آپ یہ کیجئے کہ بھائی ابھی آپ کو چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ تک گراوٹ ہو چکی ہے دوہ ڈائی پرسنٹ تین پرسنٹ مطلب انڈیکس انڈیکس الگ الگ انڈیکس میں الگ الگ ترے کے گراوٹے ہو چکے ہیں تو دیکھیں آپ کس کٹیگری کی فنڈ میں آپ لمسم کرنے والے ہو سمجھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ہم لارج کیپ میں لمسم کرنے والے ہیں اور لارج کیپ چار پرسنٹ گیر چکا ہے فور اگزائیمپل تو یہاں پر اگر آپ کا پتہ سزار روپیے کا کیپٹل ہے تو آپ وہاں پر کیا کر سکتے ہیں پندرہ ہزار روپیے آپ نیویش کر سکتے ہیں یا بیس ہزار روپیے نیویش کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ایس سمول کیپ میں لگتا ہے کہ بھائی مجھے ایس سمول کیپ میں نیویش کرنا ہے دیکھیں ایس سمول کیپ کا تو ابھی لوگ نام ہی چرچہ بھول رہے ہیں دو ہی چار روز کے مارکٹ کی گیراوٹ میں لیکن یہاں پر اگزائیمپل کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں لگتا ہے کہ بھائی ایس سمول کیپ میں چار پرسنٹ گیر چکا ہے یا پانچ پرسنٹ گیر چکا ہے اور یہاں پر مجھے لمسم کرنا ہے تو بہت زیادہ کا لمسم نہیں کرنا ہے کتنا کا لمسم کرنا ہے ابھی آپ کو پندرہ ہزار بیس ہزار کا لمسم کرنا ہے اس طریقے سے لمسم کرنا ہے اس کا دو فائدہ ہونے والا ہے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بھائی مارکٹ اگر مان کر چلیے ایسے ایسے کر کے ایسے کر کے مارکٹ ایسے ہیں اب مان کر چلیے یہاں پر مارکٹ ہے یہاں پر آپ نے بیس ہزار روپے کر دیا اب پھر تھوڑا سا اوپر گئے یہاں پر دیئے تھوڑا میں زیادہ کر دیا ہوں لیکن مان کر چلیے تھوڑا سا اوپر گیا اب پھر اس سے بھی نیچے آئے گا تو اور لیٹھی آپ کے پاس پیسے پڑے ہوں ہیں آپ نے بیس ہزار روپے نویش کیا ہے تیس ہزار روپے پچاس پچاس میں سے آپ نے بیس ہزار روپے نویش کر دیا ہے تو اب بھی بھی آپ کے پاس تیس ہزار روپے واقعی ہے سمجھ رہے نا تیس ہزار روپے اب بھی بھی آپ کے پاس ہے تو اب تیس ہزار روپے ہے تو مارکٹ اور بھی نیچے کی طرف آئے گا تو وہاں پر اور بھی پیسے آپ ڈال سکتے ہیں سمجھ رہا ہے نا اگر مان کرتے لیے موقع ہی نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا آپ یہ بھی سو سکتے کہ بھائی دوبارہ اگر موقع ہی نہیں ملا تو کوئی دکھت نہیں ہے نہیں موقع ملا تو کوئی دکھت نہیں ہے نہیں ڈالیں گے ہم ویٹ کریں گے پھر مارکٹ کے گرنے کا انتظار کریں گے پھر ہم اپورٹنیٹی کا ویٹ کریں گے لیکن انویسٹمنٹ آپ کو کرنا چاہیے نہ کرنے والے بات بلکل ہونا ہی نہیں چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں ایک بات اب بھی آپ لون ڈیوریشن کے لیے آپ کو جانا چاہیے دیکھیں ایک کمپنی ہے جس کا نام میں یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس شیئرز کو خرید لیجئے سمجھ رہا ہے صرف جو سمجھانا میں چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھ لیجئے دیکھیں کمپنی کا نام تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں ریلائنس اس کمپنی کا نام ہے سمجھ رہا ہے ریلائنس پاور سمجھ رہے ہیں دوہزار آٹھ کی اگر میں بات کروں نا تو لگ بگ تین سو مطلب تین سو کچھ روپے اس کے شیئرز سے میں تین ہی سو روپے مان لیتا ہوں آپ جا کر دیکھ لیجئے گا سمجھ رہنا اس کے بعد اگر میں بات کروں تو دوہزار آٹھ کا کریشش ہوگا رہایا اس کے بعد کیا کیا ہوا سمجھ رہنا آج آتا ہے دوہزار بیس دوہزار بیس میں یہ شیئرز ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا جب یہ ون پوائنٹ زیرو فائف روپے کا رہ گیا تھا سوچ یہ دو سو اوپر مطلب تین سو دو سو بہتر روپے کا شیئرز کتنے کا تین سو یا دو سو بہتر روپے کا شیئرز کتنے کے رہ گئے تھے ون پوائنٹ زیرو فائف روپے کے رہ گئے تھے ایک شیئرز لیکن بعد میں چل کر وہ ہی مینیز ہوا اور آج کی دیٹ میں دیکھیں گے تو یہ فیفٹی روپیز یا ایسا کچھ کا اٹھاون روپے یا سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ اس کے مطلب دو ہزار آٹھ کے اندر ہی یہ لانچ کیا گیا تھا تو اوور آل ریٹرنز دیکھیں گے تو آج بھی یہ نیگیٹیب میں ہیں لیکن پچھلے فائف فیئرز میں اس کا پورفرم اچھا رہا ہے اس سے پہلے کا پورفرم ہو سکتا ہے اچھا نہیں رہا ہو سمجھ رہے ہیں لیکن پچھلے فائف فیئرز میں اچھا پورفرم رہا ہے اور پوزیٹی میں چل رہا ہے تو کہنے کا مطلب کیا ہے سر تین سو کا شیئرز یا دو سو بہتر روپیہ کا شیئرز وون پوائنٹ زیرو فائف روپیہ کرائے گیا ہو اب سوچ کر دیکھیں کتنا بورا دن تا ہی شیئرز کے لیے لیکن جو لوگ بند کر رہے ہیں تو پھر ان کو مینیزمنٹ وہاں پر دیکھنے کو ملا پھر ان کے پیسے بھی ریکاور ہو گئے تو لانگ ڈیوریشن تک بند کر رہنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے سر جو ابھی آپ کے پیسے جو نقصان ہو رہے ہیں نا یا آپ کے فانٹ کے اندر جو گیاوٹے ہو گئی ہیں نا وہ ساری چیزیں مینیز ہو جائیں گی اس کے لیے آپ کو لانگ ڈیوریشن کے لیے بن کر رہنا پڑے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہو آپ کا کچھ ہی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ شکشن میں بتا سکتے ہیں پھر میں ملتا ہوں کسی نیکسٹ اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے سر چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے all the best thank you thank you for watching